بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم قائد میاں محمد نواز شریف صاحب محترم راجہ زفر الحق صاحب چیف ارگنائزر اور سینر وائس پریزنٹ پی ایم ایل این محترمہ میں ہمیشہ اپنی بھدی جی کو گھڑیا کہتا ہوں اور میرے لئے تو بجاری گئی گھڑیا ہے بیٹی اور مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب بلوچستان سنت اور کے پی آزاد کشبیر اور گلگت بلوچستان کے صدور جنرل سیکٹری اور زہوما جنرل سیکٹری پاکستان مسلمی قنون جناب احسن اقبال صاحب اور پندال میں بیٹھے ہوئے میرے عظیم بزرگوں بھائیوں بہنوں اور نواز شریف کے شاہینوں السلام علیکم آج میں اپنی بات مختصر رکھوں گا کیونکہ میری ایک میٹنگ ہے لیکن چند باتیں آپ سے دل کھول کے کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنرل کاؤنسل کے اجلاس کو کئی بار میں نے مؤخر کرایا ہماری جو مدد تھی وہ پوری ہو چکی تھی لیکن میں کوشش کرتا رہا کہ یہ مؤخر ہو جائے تاوقتے کے قائد محترم میاں محمد نواز شریف خود اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے پاکستان تشریف لائیں اور میں یہ امانت ان کے حوالے کر دوں میں لیکن باس ناگذیر وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا تو اب الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی اس لئے آج یہ انتخاب کرایا گیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں دل کی گھرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز اور میرے ساتھیوں کو آپ نے متفقہ طور پر آپ نے منتخب کروایا لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پگ جو آپ نے میرے سر پر دوبارہ پہنائی ہے یہ نواز شریف کی امانت ہے وہ جس دن آئے گا انشاءاللہ یہ امانت آپ اور میں ان کو حوالے کر دیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز شریف نے جب سے چیف آرگنائیزر کا عوضہ سنبالہ یہ بیٹی دن رات محنت کر رہی ہے دن رات بعد مخالف کا مقابلہ کر رہی ہے آج تو حکومت میں ہم ہیں ایک کوالیشن حکومت وہ الحمدللہ جس طریقے سے ہم سب مل کر چلا رہے ہیں وہ علیہ داستان ہے لیکن کریا کریا ہر جگہ مریم نواز پہنچ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی باہمت بچی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت جو ہماری پاپولیشن ہے اس میں ساٹھ فیصدی نوجوان نسل جن کا تعلق ہے پندرہ سال چلے کے تیس سال تک اس قوم کو نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ اب مسلمی نون میں نوجوان لیڈرشپ کی ضرورت ہے نواز شریف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب وہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم ان سے آئیں گے تو پاکستان میں سیاسی نقشہ بدل جائے گا اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگلے نواز شریف میمار ہے پاکستان کی ترقی کا نواز شریف نے بیس بیس گھنٹے کے بجلی کے اندھیرے ختم کیے نواز شریف نے جگہ جگہ موٹر ویس بنائی نواز شریف نے پاکستان کی زراعت اور سنت کی ترقی کے لیے دن رات محنت کی تو آج ان کی جو اسفقت وہ لندن میں ہیں ان کی غیر موجودگی میں آپ نے جس طرح مسلسل جدوجہت کی کارکنان نے ایم این ایز نے ایم پی ایز نے بزرگوں نے بھائیوں نے بیٹیوں نے نوجوانوں نے جیلیں کٹی قیادت نے اگر جیلیں کٹی اس لیے کہ انہیں نے آپ کا حوصلہ دیکھا آپ کو دیکھا کہ کارکنان چٹان کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اور پھر قیادت نے جس طرح جیلیں کٹی سب آپ کے سامنے ہے ہم نے جس حالات میں یہ اقتدار سنبھالا یہ بہت بڑی ذمہ داری یہ کانٹوں کی یہ پھولوں کی سیج نہیں کانٹوں کی مالا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان شدید چیلنجز میں اور مشکلات میں جناب حساق ڈار صاحب اور یہ کوئی ان کی موں پہ تعریف نہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہے میرے خیال چلے گئے انہوں نے وہ دن رات محنت کر رہے ہیں میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں ہر آدمی کے اپنے خیالات ہوتے ہیں کوئی کہے گا جناب اس کو اس طرح کر دو اس کو اس طرح کر دو لیکن ان کی محنت پر دو رائے نہیں ان کی اماند پر دو رائے نہیں اور دن رات وہ محنت کرتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں آئی ایم ایف کا معاملہ چل رہا ہے ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے ہو گئے ہیں کیونکہ پاکستان کا عظیم در مفاد اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ شورٹ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ملک کو ترقی کی طرف ہم لے کر چلیں میں نے نواز شریف نے آپ نے ہماری پارٹی نے اپنا سیاسی سرمایہ جھوک دیا سیاست نہیں کی ریاست کو بچایا خدا کی قسم اور اتنے مشکل حالات میں یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی کیونکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی تھی دنیا میں جو کمروڈیز کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی تھی لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری نواز شریف کی قیادت میں یہ کوئلشن گورنمنٹ کے زومانے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ ان سخت حالات کا مقابلہ کریں گے اور آپ نے دیکھا بجٹ میں غریب آدمی کے لیے ان تمام تر شدید مالی مشکلات کے باوجود بجٹ میں عام آدمی کو سرکاری ملازم کو پینتیس پرسن اور تیس فیصدی تنہاؤں میں اضافہ دیا گیا اور ان کی جو پینچن ہے ستارہ فیصد اضافہ دیا گیا ان حالات میں یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا جو ہم نے کیا آئیم ایف سے آج بھی ہمارے سینگ فسے ہوئے ہیں دن رات کوشش ہو رہی آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ ہم اس میں سے نکل جائیں گے اور یہ بڑی جری قوم ہے میں بتانا چاہتا ہوں یہ بڑی جری قوم ہے اس میں بڑی حمد ہے بڑے بڑے امتحان آپ نے آپ کے بزرگوں نے اس سے گزرے ہیں توفانوں سے گزرے ہیں انشاءاللہ پاکستان نہ صرف قائم دائم رہے گا بلکہ ترقی کے راستے پر گام دل ہوگا اور آج میں اللہ تعالیٰ سے بڑے انکساری سے دعا کرتا ہوں کہ نواز شریف آئیں اگلا انتخاب لڑے اور چوتھی مردوہ پاکستان کا وزیراعظم بنے اور میں ان کا ایک سپاہی بن کر ان کی خدمت کروں گا ملک کی خدمت کروں گا اور انشاءاللہ وہ میمار ہے پاکستان کا وہ پاکستان کی قسمت بدلے کا نواز شریف میرا یہ امان ہے اور جو روک حساق ڈار صاحب کی محنت ان کی ٹانگیں کھشنے کے لیے جس طرح باتیں کر رہے ہیں پارٹی کے اندر ان کو پارٹی بنینے کا کوئی حق نہیں ہے بلکل ان کو پارٹی بنینے کا کوئی حق نہیں کہ جناب دن رات محنت ہو رہی ہے پاگلوں کی طرح صحت انہوں نے اپنی خراب کر لی اور ان کے اوپر باتیں کی جائیں تانے کس ابھی میں کل کل میں باقو ازربائیجان چھوکے آیا ہوں اور ان کے ساتھ سستی گیس کا معایدہ کر کے آئے ہیں روس سے تیل سستہ تیل آیا ہے بھئی روس سے تیل میں پوچھتا ہوں اس جھوٹے انسان سے جو دن رات سائفہ اور امریکہ اور امپورٹڈ حکومت کی گردان کر رہا تھا حتی کہ یہ زہر عوام میں ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں گھول دیا کہ جناب یہ امپورٹڈ حکومت ہے اگر یہ بات تھی تو روس سے پھر تیل سستہ پاکستان کس طرح آ گیا یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا دناٹے دار تھپڑ اس کے جھوٹ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چھے مہینے آٹھ مہینے جس طرح اس نے قوم کو برگلایا یہ ایک حقیقت کافی ہے اس کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے اسی طریقے سے ہم نے الحمدللہ کل ازربائیدان کے ساتھ ہم نے مہاہدہ کیا اور ان کے صدر نے کہا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہر طرح سے تیار ہیں میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی کشمیر پالس انہوں نے کیا کیا امران نیازی نے کہا کہ فون کہ ننندر موڈی کامیاب ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور کبھی ایک دن وہاں سے امپورٹس کھول دیں اور پھر اگلے دن بند کر دیں اور ننندر موڈی کے گیت گائے ہم نے تو ننندر موڈی کے گیت نہیں گائے ہم نے تو ننندر موڈی تعریف نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے نواز شریف نے کشمیر کے بارے میں بڑی ایک موضوع اور جامع اور بہت طاقتور پالسی بنائی تھی اور نیوی یوک میں انہوں نے بڑی بھرپور تقریر کی تھی میں نے بھی وہاں پر نواز شریف کے نقش قدم پر وہاں پر جا کے تقریر کی پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مر سکتا ہے کشمیر کے اوپر سودہ نہیں ہو سکتا یہ آپ اچھی طرح جان لیں میرے بزرگو بھائیو اور بہنو میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ذرا پریشان نہیں ہونا مشکلات ہیں زندگی میں آتی ہیں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم ان مشکلات نکلیں گے اور نواز شریف کی قیادت میں وہی دور آئے گا جب پاکستان کے چپے چپے میں اندھیرے نہیں بلکہ روشنی تھی چپے چپے میں پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا تھا میں آپ سب کو میں دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ نوجوان قیادت کو منتخب کیا اور میرے جیسا اب میں بہتر سال کو پہنچنے کہ ہوں میری یہ دعا ہے کہ ہماری زندگی میں نواز شریف کی قیادت یہ ملک قائد آزم کے راستے پر چل پڑے تو ہم نے الحمدلللہ اپنی کمائی کر لی اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ خوش خور رکھے آپ کو آباد رکھے میرے ساتھ نعرہ لگائیں قائد آزم نواز شریف آواز نواز شریف پاکستان سلام سلام